اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ویسنور ہے اور فرس شیئر بائیولوجی میں ہم چپٹر نمبر 12 ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے بات کرنی ہے ہیٹروٹرافک نیوٹریشن ان پلانٹس کی اچھا بہت سارے سٹیڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت کنفیوز ہوں گے کہ بھئی پلانٹس بھی لکھا ہوا ہے اور ہیٹروٹرافک بھی لکھا ہوا ہے جبکہ آپ پلانٹس کے ساتھ ہمیشہ لگاتے ہیں کہ پلانٹس آٹوٹرافک ہوتے ہیں یعنی وہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں that's true majority of the پلانٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس آٹوٹرافک ہی ہوتے ہیں یعنی وہ اپنا کھانا خود بناتے ہیں photosynthesis کے ذریعے but there is a minority ایک چھوٹا سا گروپ ایسا ہے پلانٹ کا جو اپنا کھانا خود بنا نہیں سکتے یا پھر وہ بنا بھی سکتے ہیں لیکن وہ still dependent ہوتے ہیں partially dependent ہوتے ہیں totally dependent ہوتے ہیں کسی نے کسی دوسرے living organism کے اوپر تو یہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس hydrotrophic plants یعنی یہ dependent ہے کسی نے کسی اور organism کے اوپر اپنے food کے لئے اپنے organic compounds کے لئے now hydrotrophic کا مطلب کو بتا ہے کہ plants which are not capable of manufacturing their own organic molecules اب یہ دو طرح کی ہو سکتے ہیں یا تو یہ entirely dependent ہوں گے یا پھر یہ partially dependent ہوں گے کسی دوسرے organism کے اوپر for their organic molecules تو یہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس hydrotroph یا یہ type جو nutrition کی ہے ہمارے پاس کہلاتے ہیں hydrotrophic nutrition now we have two types اس کے اندر نا دو types ہیں میں تھوڑا سا overview دے دوں پہلے ہمارے پاس جو hydrotrophic plants ہیں اس کے اندر آتے ہیں ایک تو ہمارے پاس آتے ہیں parasites اور ایک ہمارے پاس آتے ہیں saprotroph parasitic nutrition آپ کو بتائے کہ یہ وہ plants ہوں گے جو دوسرے living organism سے اپنی food لیں گے اس living organism کو ہم کہتے ہیں host ٹھیک ہے اور جو saprotrophs ہوں گے یہ جو ہیں وہ food لیتے ہیں dead organism سے تو یہ پہلا difference ہوتا ہے parasites کے اور saprotrophs کے درمیان میں parasites جو ہیں وہ use کرتے ہیں کچھ structures food کو absorb کرنے کے لیے وہ کہلاتے ہیں hostoria تو جس طرح plant کے پاس roots ہوتی ہیں بلکل اسی طرح کے یہ structures ہیں تھوڑے سے specialized structure ہیں یہ کہلاتے ہیں hostoria ان کے ذریعے parasitic plant جو ہے وہ کسی دوسرے plant سے food یا جو بھی material سے چاہیے وہ absorb کرتا ہے جبکہ جو saprotrophs ہیں یہ جو structure استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں rhizoids جو کہ root like بارک بارک سی branches ہوتی ہیں یہ کہلاتے ہیں rhizoids اچھے یہ تو ہو گئے دو طرح کے ہمارے پاس heterotroph ایک parasite اور ایک saprotrophs اب ان کے اندر دو دو categories اور آتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا تو وہ completely dependent ہوگا یا وہ partially dependent ہوگا تو وہ کہلاتا ہے obligate دونوں میں سے اگر ایک parasite ہے جو completely dependent ہے اپنے host پہ تو وہ کہلاتا ہے obligate اگر ایک separotroph ہے جو completely dependent ہے اپنے dead host کے اوپر تو وہ کہلائے گا obligate اور دوسری category جو ہے جس کے اندر وہ partially dependent ہوتا ہے یعنی اپنے host کے بغیر بھی survive کر سکتا ہے یہ کہلاتی ہے facultative یہ category facultative کہلاتی ہے تو یہ ہو گیا overview آپ دیکھ لیتے ہیں سے یہاں پہ ہاں بھئی تو ہیٹوٹرافک پلانٹس کے اندر وہ جو living پلانٹس یا living animals سے اپنی nutritional requirement پوری کریں گے وہ parasite کہلائیں گے اگر وہ entirely dependent ہے تو وہ obligate کہلائے گا یا اسے total بھی کہتے ہیں total parasite اور اگر وہ partially dependent ہے تو وہ کہلائے گا facultative parasite یا partial parasite ٹھیک ہے separotrophs کون ہے بھئی جو کہ dead organism سے یا dead organic material سے اپنی food obtain کرتے ہیں اگر completely dependent ہے total saprophide partially dependent دو partial saprophides اچھا بھئی saprophide کہلائیں separotroph کہلائیں ایک ہی بات ہوتی ہے now first we are going to discuss parasitic plant میں نے آپ بتایا کہ parasitic plant کے بارے میں دو باتیں number one کے living organism پر dependent ہوتے ہیں and number two they have hostoria hostoria وہ structure ہے جو کہ penetrate کرے گا host کے tissue میں اور absorb کر کے دے گا nutrients وغیرہ اب یہاں پہ parasitic angiosperms کی 4 categories دیوئے ہیں angiosperm جو ہے آپ نے chapter number nine بتا نہیں بڑا تو angiosperm کہتے ہیں ہر اس plant کو جس کے اندر flower ہوتا ہے پھول جتنے بھی plants ہیں وہ کہلاتے ہیں angiosperm پہ parasitic angiosperm کی 4 categories ہیں یہ partial لکھا ہے جو total لکھا ہے یہ آپ کو سٹیم کے اندر گھسرا ہے کسی دوسرے پلانٹ کے سٹیم پیراسائیٹ اور روٹ پیراسائیٹ ہے ایک بات یہ جو پارشل سٹیم پیراسائیٹ ہیں چاہے سٹیم میں گھسنے والے چاہے روٹ میں گھسنے والے ان کی خاص بات یہ ہے یہ پارشل ہیں کیوں یہ پارشل اس لیے ہیں کیونکہ یہ اپنی جو فوڈ ہے وہ خود بنا سکتے ہیں یہ دوسرے جو ہوس پلانٹ ہے اس سے کیا لیتے ہیں یہ مینلی اس سے وارٹر اور نیوٹری لیتے ہیں یعنی ارگینک مولیکیوز نہیں لیتے بلکہ وارٹر اور منرلز وغیرہ وغیرہ لیتے ہیں اور باقی اپنا کھانا خود بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کلورو فیل ہوتا ہے یہ فوڈ سنت سس کرتے ہیں یہ پارشل پیرسائیٹ ہیں توٹل پیرسائیٹ وہ ہیں جو اپنا کھانا بھی خود نہیں بنا سکتے تو یہ وارٹر اور منرلز بھی لے لیں گے اور یہ بنا بنایا جو کھانا ہے فوڈ ہے وہ بھی لے لیں گے that is why آپ دیکھیں گے کہ جو پارشل پیرسائیٹ ہوگا اس کے ہوسٹوریا کا اس کا جو ہوسٹوریا ہے وہ جب داخل ہوگا تو فلوئم کے اندر داخل نہیں ہوگا بلکہ فار اگزامپل یہ ہمارے پاس سٹم ہے اور یہ سٹم کے اندر بیچ میں جو پائپ آپ کو نظر آرہا ہے یہ زائلم ہے اور یہ دو زائلم کے پائپ بنا دیتا ہوں میں بیچ میں اور یہ جو برابر میں آپ کو پائپ نظر آرہا ہے جس کو میں تھوڑا سا ویوی بنا رہا ہوں یہ فلوئم ہے ٹھیک ہے تو اگر پارشل پیرسائیٹ ہوگا اس کا ہوسٹوریا آئے گا میں کسی اور کلر سے بنا ہوں اس کا جو ہوسٹوریا آئے گا تو وہ سرف اور سرف انٹر ہوگا اس میں زائلم کے اندر انٹر ہوگا کیونکہ اسے وارٹر اور منرلز چاہیئے یہ اپنا کھانا خود بنا سکتا ہے جب کہ اگر ہوسٹوریا ہوگا ٹوٹل پیرسائیٹ کا تو وہ دونوں میں انٹر ہوگا یہ ہمارے پاس ہوسٹوریا ہے ٹوٹل پیرسائیٹ کا یہ ہوسٹوریا ٹوٹل پیرسائیٹ کا تو یہ انٹر ہوگا فلوائم کے اندر بھی چک ہے اور یہ انٹر ہوگا زائلم کے اندر بھی سک کرے گا اور جو بنا بنا کھانا ہے جو فوٹ پارٹیکل وہ وہ بھی سک کرے گا چک تو یہ چھوٹا سا ڈیفرنس ہے پارشل اور ٹوٹل پیرسائیٹ کے اندر اب آجاتے ہیں پہلی کٹیگری میں جسے ہم کہتے ہیں پارشل سٹیم پیرسائیٹ پارشل کا مطلب یہ ٹوٹل ی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس کے بغیر بھی سروایو کر سکتا ہے پارشل پیرسائیٹ ہوتے ہیں دیکھ ان مینیفیکچر دیر اون فوڈ کیا لیتے ہیں یہ مینلی واتر لیتے ہیں اور منرلز وغیرہ لیتے ہیں اچھا ان کے پاس بھی ایک ہوسٹوریل سسٹم ہوتا ہے اور یہ نیوٹرین واتر کہاں سے ابزورب کر رہا یہ ہوسٹ پلانٹ سے ہوسٹوریا کے ذریعے اس ٹیم کے اندر گھستا یہ ہوسٹ پلانٹ کے وہی پر جرمنی کرتا ہے اپنے ہوسٹوریا بھیجتا ہے کون کون سے پلانٹ کے اوپر شراب جو نون ووڈی پلانٹ ہوتے ہیں روزیشیس ٹریز اس کے علاوہ بوہینیا مینگو یہ پلانٹ کے نیم اور سیریس دیمیج کاؤس کرتا ان کے اندر زائر سی بات ہے ہوسٹ جو ہے اس میں سے جب فوڈ نکال لی جائے گی اس میں سے water or minerals نکال لیے جائیں گے تو اس کے پاس کم ہو جائے زیادہ کسی اور پلانٹ کے سٹیم کے اوپر گرو کر رہا اور وہاں سے ہوسٹوریا کے زریعے water minerals absorb کر رہا ہے پارشل stem پیرا سٹیم پیرا پیرا پاس دیکھیں پھر سٹیم کے اوپر گرو کر رہا ہے ایک سٹیم الگ سے ہے اس کے پر ایک عجیب سا ہی پلانٹ گرو کر پارمس اور یہ بھی جو ہے وہ پارشل سٹیم پیرا سائٹ کی کٹیگری کے اندر آتا ہے نیکس کٹیگری جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹوٹل سٹیم پیرا سائٹ اب یہ ٹوٹل کیوں ہے کیونکہ یہ کمپلیٹلی ڈیپنڈنٹ ہوگا اسے obligate بھی کہہ سکتے اور سٹیم کے بھی دو طرح کے پائپس ہوتے ہیں زائلم اور فلائم تو زائلم آف پیرا سائٹ کمز آف 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 کیوں دونوں چیزیں کیوں کیونکہ یہ ٹوٹل سٹیم پیرا سائٹ ہے اور اسی لئے کہہ رہے کہ اگر اس کا ہوسٹ مر جائے گا تو نہ تو اس کے پاس water اور minerals ہوں گے اور نہ اس کے پاس کھانا بنانے کی ability ہوگی تو یہ کیا کریں گے یہ مر جائے گا زائلم کے ذریعے کیا کرتا ہے یہ water اور neutrin سکھ کرتا ہے اور فلائم کے ذریعے prepared organic food سکھ کرتا ہے ہوسٹ مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بھی موت ہو جاتی ہے now second ہمارے پاس third ہمارے پاس category ہے میں دکھاتا ہوں پارشل root parasite جہیں کافی ریئر ہوتے ہیں سندل wood tree یہ کیا کرتا ہے اس root برابر پلانٹ کی roots کے اندر گھس جاتی ہیں اور وہاں پارشل root parasite ہے اس کا مطلب یہ اس کے بغیر بھی grow کر سکتا ہے the last one is total root parasite یعنی یہ completely dependent ہوگا root کے اندر enter کرے گا اور completely dependent ہوگا اس کی example ہے اور سستانگ کی انہوں نے فیملی کے نام بھی دی میں اور بین کی جو اور سولنیسی فیملی جو total root parasite جو اس کی example بتا ہونی چاہی ہے اور یہ بتا ہونا چاہی کی 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 absorb کرے گا چونکہ total parasite ہے دونوں چیزے absorb کرے گا water and minerals and food material بھی تو یہ بارک بارک صاحب کو نظر آرہ ہے کسکیوٹا which is also known as amal bel اور یہ root parasite ہے یہ ہوسٹوریا ہے یہ enter کرتے stem سے اور جا کر communicate کرتے ہیں host کے xylem سے اور host کے phloem سے کوئی اور اچھی diagram یہاں پر نہیں ہے خیر اس کے بعد ہے this is اور bank یہ total root parasite ہے تو یہ roots ہوتی ہیں جو کے برابر پلانٹ کے اندر جا کے یہ اور bank ہے اور یہ کرتی ہیں seed وغیرہ جو ہوتے جا کے germinate کرتے اور germinate کرنے کے بعد یہاں سے grow کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے root کے ساتھ اور root کے ذریعے دونوں چیزیں absorb کرتے water بھی absorb کرتے منرلز بھی absorb کرتے اور جو food بنا بنا ہے کھانا ہوتا وہ بھی absorb کرتے یہ اچھا بھئی تو یہاں پر ختم ہو گئے parasitic plants یہ ایک طرح hydrotrophic mode of nutrition ہو گیا the second type of nutrition hydrotrophic nutrition وہ کہ saprophide یا saprotroph پر living organism کے اوپر dependent تھے saprotroph یا saproph یا dependent ہوتے ہیں dead organism کے اوپر dead organic matter تو وہ تمام plants جو break کرتے complex organic dead organic food material یا dead organisms کی bodies کو into simple compound اور پھر انہیں utilize کرتے ہیں growth کے لئے development کے لئے they are called saprophise ٹھیک ہے تو نیوکلوٹائٹس ملیں گے اسے اپنا ڈین بنائیں گے اپنا آرین بنائیں گے تو یہ کہلاتے ہیں saprophise کچھ اگزامپل یہاں پر دیو ہیں flowering plants کی جیسے کہ neotia ہے جسے bird's nest بھی کہتے ہیں orchid بھی کہتے یا monotropa ہے that is known as indian pipe میں دکھاتا ہوں ابھی میں میں نے آپ بتایا تھا کہ ان کی جو roots ہوتی ہیں وہ rhizoid کہلاتی ہیں اور یہ جو فنجائے کے ساتھ association بناتی ہے فنجائے کی جو roots ہوتی ہیں یہ دونوں ساتھ مل جاتی ہیں اور اس association کو آپ chapter number 8 میں پڑھیں گے فنجائے والے chapter میں یہ کہلاتی ہے mycorrhizal اور یہ پلانٹ اور پلانٹ جو مل کر ایک association بنا لیں تو یہ association جس کے اندر پلانٹ اور فنجائے جو مل کر رہتے ہیں یہ کہلاتی ہے mycorrhizal association یہ chapter number 8 کے اندر فردر پڑھیں گے تو this is all about separate tropic plants یہ وہ plants جو dead organism سے dead organic material سے food obtain کرتے یہ plant ہے جس آپ کہتے ہیں نیوٹیا plant برڈ نیس اور کڑھتے ہیں یہ سپرو طراف ہے اور یہ دوسرا پلانٹ ہے جس منو طراب کہتے ہیں common indian pipe اور یہ بھی ایک سپرو طراف پلانٹ ہے اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر جو ہیں وہ green parts نہیں ہیں اس کا مطلب اندر نہیں ہے اور dead organism کے اوپر dead organic material پر dependent ہوتا ہے that is why they are also known as separotrophs اب یہ جو relationships ہوتے ہیں جیسے کہ paracytic plant کا relationship ہے یا separotrophic plants کا relationship ہے یا پھر symbiotic symbiosis جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا symbiosis ایک ایسا relationship ہوتا جس دیکھیں فارمرز کیا کرتے ہیں فارمرز crop rotation کروا 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 ایک بار فصل میں ایک طرح کی فصل لگائیں گے پھر اگلی بار وہ ہی فصل نہیں لگائیں گے بلکہ کوئی دوسری فصل لگائیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا ایسا plant لگا ہے جس کے دیکمپوز کرے گا کیونکہ فنجائے ڈیکمپوز 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 کرے گا تو سوائل کے اندر بہت سارا material شامل ہو جائے گا تو سوائل کی فرٹیلیٹی بڑھ جائے گی تو اگلی بار جب اس کے اندر ویڈ لگائی جائے گا تو وہ بہت اچھی طرح سے گرو کرے گا similarly رائس فارمر جو ہوتے ہیں ان کے جو خید ہوتے ہیں وہ پانی سے بھر دیتے ہیں اور وہاں پھے سائینو بیکٹیریا گرو کرنے لگتے ہیں کیونکہ سائینو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں ایٹموسفیرک جو نائٹروجن ہوتی اسے فکس کرتے ہیں آپ نے نوستوک پڑا ہے نوستوک سائینو بیکٹیریا اس کے پاس جو ہیٹرو سائل ہوتے ہیں وہاں پہ نائٹروجن فکسیشن ہوتی ہے جس میں نائٹروجن کو نائٹرائی اور نائٹریٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے اب یہ جو نائٹرائی اور نائٹریٹ ہیں یہ پلانٹس کیلئی بینیفیشل ہوتے ہیں ہم پڑھ پلانٹس کو نائٹروجن ملتی ہے وہ انہی مولیکیول سے ملتی ہے تو یہ بینیفیشل ہوتا ہے پلانٹس کے لئے یہ جو نالج ہوتی ہے سیمبیوسس کی یا پیراسائٹ اسوسییشن کی یا سیپروفائیڈ اسوسییشن کی یہاں پر کام آتی ہے یہاں پر یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے نیکس ویڈیو کے اندر کارنی وورس پلانٹس کی بات کرنی ہے چھوٹے سی ٹاپک ہیں شاہلا گور کریں گ